تو فرمائیں کہ یا ایوالذین آمنون اے ایمان مالو بڑا پیار کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے کسی اور امت کو ایسے خطاب نہیں کیا گیا یہ صرف ایسی امت کا خاصہ ہے انما المشرکون نجس بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں فَلَا يَقْلَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نا آئے نہیں پھائے ہیں اب یہاں پر اب مشرکوں پر مکمل بہن ہو گیا پہلے یہ لوگ صدیق اکبر کا جب ٹائم تھا اس ٹائم میں بھی یہ لوگ حج میں تھے جب صدیق اکبر نے حج کروایا تھا اس وقت تھے لیکن اس وقت تک منا نے کیا گیا تھا ان کو الٹیمیٹم دے دیا تھا اور بھی باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد یہ ان مشرکوں میں سے کوئی بھی مزد حرام میں نہیں آسکتا یعنی حج عمرہ نہیں کر سکتا آج کے بعد ان پہ پابندی لگا دی گئی یہ خاص پور اعلان کر دیا گیا اور پھر ان لوگوں کے لئے دو آفشن رکھے گیا دو آفشن رکھے گیا ایک آفشن تو یہ کہ اسلام قبول کرلو اور دوسرا آفشن یہ کہ پھر ملنے کے لئے تیار ہو جائے ورنہ اسلام میں تین آفشن ہوتے ہیں پہلا کہ اسلام قبول کرلو دوسرا یہ کہ جزیاد ہو یعنی ذمہ ٹیکس کراتا ہے تم مسلمانوں کی ریایہ بن جاؤ اور مسلمان تمہاری افادت کریں گے اس کا تمہیں سالنہ ٹیکس دینا پڑے گا یہ دوسری آفر ہوتی ہے اور تیسری آفر ہوتی ہے پھر اگر یہ دونوں منظور نہیں ہیں تو آؤ پھر میدان میں تو یہ وہ آپریشن کی صورت ہیں کہ دوا سے جہاں پہ کام چل جائے یا تم مرض نکال پھیک دو اگر مرض نکالنے کے لئے تیار نہیں ہو تو پھر جزیے کی دوا لو اگر اس سے کام نہیں بنتا تو پھر تیسرا آپریشن ہی ہے تمہارا جہاد کی صورت میں آپریشن ہوگا تو تین آپشن تھے لیکن جو کفار مکہ تھے کفار قریش تھے ان کے لئے صرف دو آپشن تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات دارک دیکھ لیا تھے سب حقیقتوں کو پہچان گیا تھا تو بس صرف تاثر کی وجہ سے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے تو جو بندہ اگر کی وجہ سے حق جاننے کے باوجود بھی جب بات نہ مانے تو پھر اس کی اس کا علاج کوڑا ہوتا ہے کہ کوڑا مار کے اس کو پرسیدہ کیا جاتا ہے تو ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ تمہارے لئے مسجد حرام پہ تمہارے لئے پابندی لگئی ہے اب تم حج عمرہ نہیں کر سکتے یہاں پہ وَإِنْ خِفْتُمَ عَيْلَةً فَسَّوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِيْنْ شَاء اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو انقریب اللہ تمہیں دورت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے اور بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے ایک تو باتی کہ مشرق نجسے مسجد میں نہیں آسکے تو اس کے پر بڑی فقی بحث ہے تفصیلی بحث ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے مختصر یہ ہے کہ یہ حکم خاص مسجد الحرام کے لئے ہے تو مسجد حرام میں کسی مشرق کو حرم شریف کی حدود میں کسی مشرق کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس لئے حرم کی حدود پر باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے کہ پاسپورٹ دیکھے جاتے تھے اور اس کے اندر جو ہے صرف مسلمانوں کو جانے دیا جاتا تھا اب تو برحال سیاسی معاملت بہت ہو گئے ہیں تو اب تو بہت سارے یہودی بھی وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں شہزادوں کے ساتھ ان کا بزنس چل رہا ہے تو بہت سارے وہاں پر لوگ چلے جاتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کیونکہ جو بادشاہوں کے حالت ہیں وہ ایسی حالت ہیں ان لوگوں کی تو اس کے ثبوت موجود ہے باقیتہ یہودیو کی کمپنیاں چل رہی ہیں وہاں پر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو پہلے برحال مسلمانوں کا یہی تھا ظاہر میں اب بھی یہی ہے کہ صرف للمسلمی نہ فقط یہ بورڈ لگاؤ وہاں پر کہ صرف مسلمان جا سکتے ہیں یہاں پر تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ مسجد حرام میں ممانت ہے باقیت دیگر مسجدوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر وہ کافر وغیرہ آ سکتے ہیں ضرورتاً پہلے اسلامی عدالت مسجد میں لگتی تھی تو کورڈ کے جتنے بھی اسلامی کورڈ کے فیصلے ہوتے ہیں سب مسجد میں ہوتے تھے تو اس میں کافر مسلمان سب جو سب لوگ آیا کرتے تھے ہاں ظاہری طور پر تو گندگی نہ لگا لگی ہونی چاہیے ان کے جسم پر